بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحید رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل فرما میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جمعیرات کا دن ہے اور جمادی الثانی کی پہلی جمعیرات ہے یہ اللہ موقع دیتا ہے انسان کو ہو سکتا ہے کل جمعیر کا دن ہمیں نصیب نہ ہو یا آنے والی پھر جمادی الثانی کی پہلی جمعیرات ہمیں نصیب نہ ہو تو اس لیے اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھا کریں اور اس دن کے اندر گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کریں سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور ہر انسان کے ساتھ رحم کرنے کی عادت ڈالیں محبت کرنے کی عادت ڈالیں نفرتوں کو مٹانے کی سوچیں تو جمعیرات کا دن ایسا دن ہے اس دن کو میرے اللہ کی جانب سے اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر تشریف لاتے ہیں عرشِ برین سے میرا اللہ مخصوص فرشتوں کو اس دنیا پر بھیجتے ہیں جمعیرات کی مغرب کے بعد اور جمعیرات کی مغرب تک وہ اس زمین پر رہتے ہیں اور جب وہ آسمانوں سے اترتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورک ہوتے ہیں تو وہ جو انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اللہ کے سامنے اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے یا رزق کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے بیماری کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے تو میرا اللہ ان کو فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو انسان جو عمل کر رہا ہے جو مانگ رہا ہے ان کو آپ نے ان سونے کے کلموں کے ساتھ لکھنا ہے اور چاندی کے ورکوں پر لکھ کر میرے پاس لے کر آنا ہے اور جمعیرات کے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک مقصود اللہ کے فرقشتے ہوتے ہیں ملائکہ ہوتے ہیں جو عام دنوں میں اس دنیا پر نہیں ہوتے یہ کیوں آتے ہیں ایک سوال ہے یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہر جمعیرات کے دن اور جمعے کے دن جمعہ چونکہ ایک مقدس دن ہے اور اللہ کا پسندیدہ دن ہے اور اللہ نے اس کی نسبت سے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورہ جمعہ نازل کی ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان صدقے دل کے ساتھ جمعے کے دن عبادت کرتا ہے اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا سمجھ لے کہ معافی کی ایک مقصوص دن ہے مانگنے کا ایک مقصوص دن ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا اللہ کے دینے کا یہ ایک مقصوص ٹائم ہے اور اللہ فرشتے مقصوص قسم کے بھیج دیتے ہیں اس دنیا میں اسی لیے کیونکہ اللہ پاک کو اس انسان سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے تو اس لیے ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور جمادی الثانی کی پہلے جمعرات ہے اور ایک اور بات بتاؤں انسان ایک وجود ہوتا ہے ایک اس انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو اللہ رب العصد جب انسان کے روح کو اس جسم سے نکالتا ہے تو یہ جسم مٹی بن جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا نظام ختم ہو جاتا ہے اس کے کان سننے سے بلکل آجز ہو جاتے ہیں آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں زبان بولنا بند ہو جاتی ہے ہاتھ حرکت کرنا ختم کر دیتے ہیں دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے جب تک اس جسم کے اندر روح ہے اس وقت تک انسان کا پورا وجود محرک ہے یہ بول بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے حرکت بھی کر رہا ہے دل بھی دھڑک رہا ہے جگر بھی کام کر رہا ہے گردے اور پوری باڈی ورک کر رہی ہے جب روح نکل جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر اگر اس انسان کی اچھی روح ہے اچھا انسان تھا تو یہ سات آسمانوں سے بلند ایک مقام ہے جس کا نام ہے یہ روح اس مقام پر چلی جاتی ہے تو جو برا انسان ہوتا ہے جو جھوٹا انسان ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہوتا ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے ظلم کرنے والا ہوتا ہے زنا کرنے والا ہوتا ہے زیادتی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی روح سات زمینوں کے نیچے سجین مقام ہے وہاں پر چلی جاتی ہے تو ناظرین جب جمعرات آتی ہے تو وہ فقیر بن کر ایک جیسے منگتا آتا ہے وہ انسانوں کے گھروں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر جو نیک اولاد ہوتی ہے ان کو توفے توحیف جمعرات کے دن دیتی ہے الحمد شریف کے نمازوں کے اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھ کر یہ توفے پھر وہ مردہ خوش ہو جاتا ہے پھر اس کی روح خوش ہو جاتی ہے میرے بھائی آج جمعرات کا دن ہے آج کا عمل آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے اور نماز مغرب کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں سے جائی ہے یہ سارا نظام کیوں بنایا ہے فقط اپنے نبی کے لئے تو آج آپ نے ایک تو ان کی روح کے لئے صورت الحمد جو صورت فاتح ہے اس کو پڑھ کر تین مرتبہ اور تین دفعہ کل شریف اول واخر دروش شریف کے ساتھ آپ نے جتنے مردہ ہے آپ نے رشتے دور ہے دنیا کے اندر جنہ نوی بھی کلمہ پڑا ہے ان کی روحوں کو بیجو یہ ایک ایک تمام کیا کرو جمعرات کے دن وہ ایک فقیر بن کر آپ کے دروازے کے سامنے آپ کے والد بیٹھے ہوتے ہیں ماں بیٹھی ہوتی ہے تو جب آپ نہیں دیتے تو پھر روتے روتے چلے جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں اور دوسرے نمبر پر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پیسہ نہیں یہ نہیں ہم کیسے یہ تمام کرے تو میرے بھائی تم اس نبی کے امتی ہو جو پوری کائنات کا رحمت للعالمین پیغمبر ہے تو آج آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں رزق کا تو جمعرات کی شب مغرب کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے نبی پر تین بار دروش شریف اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ اللہ کا صدرہ و وزانہ ان کا وزرہ اللذی انکدہ زہرہ ورفانہ اللہ کا ذکرہ یہ سورت آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ کا ایک اسم ہے یار الزاق اللہ کے ناموں سے جب انسان بکارتا ہے تو اللہ کی ذات اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے فرماتی ہے مانگو تو یہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر تین بار دروش شریف پڑھنا ہے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے رو کے مانگنا ہے وہ فرشتے جو آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں وہ آپ کا پیغام لے کر اللہ کے پاس جائیں گے اور سونے کے کلموں کے ساتھ اور چاندی کے ورکوں پر لے کر اور یہ وہ وقت ہوگا جو آپ کو فوراً اس عمل کا ثواب ملے گا جو آپ کے دل کی حسرت ہے جو خواہش ہے اللہ رب العصت وہ اسی وقت پوری فرما دیں گے اللہ پاک فرمائیں گے ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے جو میرا بندہ مانگتا ہے مانگتا ہے اس کو فوراً دے دو فوراً دے دو تو اس لیے میرے بھائی اس عمل کو کبھی بھول کرنا چھوڑنا اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور بھیجنا جو نئے ہیں وہ اپنا کمیٹ سیشن میں نام ضرور سینڈ کرنا تاکہ اس عمل کی اجازت دی جا سکے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین